اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر قسم کی تعریف حمد و سنہ کبری آئی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمر درد و سلام حمد و سنہ کے بعد آج ہم لوگ بازار جانے کے آداب اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالم بازار بازار میں مردوں اور عورتوں کا ضرورت کے تحت جانا جائز ہے بازار جا سکتے ہیں گناہ نہیں ہے ضرورت کے تحت بازار جانا جائز ہے اس کی اجازت عورتوں کو بھی ہے اور مردوں کو بھی ہے لیکن آج بازار جانے کو فیاشن اور سٹیٹس سمجھا جا رہا ہے بلکہ بازار جانے کو بڑی اہمیت بھی دی جا رہی ہے جتنے زیادہ شاپنگ بیاغز ہاتھ میں لے کر گھومیں گے آپ کو اتنا زیادہ سٹیٹس آپ کا ہے یہ مانا جاتا ہے اور آپ کے اپنے ہاتھوں میں یعنی جس کے بھی ہاتھوں میں جو شاپنگ بیاغز ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے نام اور اس کے اوپر جو لوگوز ہے اور جو برانڈس ہے وہ ڈیسیڈ کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں ہے نا آج دیکھتے ہیں کہ ارہے یہ ان کے ہاتھ میں جو جو کور ہے جو بیاغ ہے اسی سے پہچانا جاتا کہ یہ کون سی دکان کو جا کے آیا مطلب اگر کوئی بڑا شاپنگ مال جا کے آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی ہوگا نہیں بھے اگر وہ چھوٹے دکان پہ جا کے آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ ہوگا اس کے ہاتھ میں دکھنے والے اس شاپنگ بیاغ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیسے سٹیٹس والے ہیں یہ امیر ہے یا غریب ہے یہ کیسے ہیں اسی کو دیکھ کے آج پہچانا جا رہا ہے اللہ کے لئے غور کرنا آج بازار جانے کے بعد بلکہ اگر کوئی بازار جا کے آئے آنے کے بعد ایک شان ہوتی ہے ایک بڑا پن ہوتا ہے آ کے دس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہم فلان نئے شاپنگ مال میں گئے تھے آپ کو معلوم ہے آپ گئے تھے کیا آپ دیکھے تھے کیا آپ کو نہیں معلوم فلان چیز فلان جگہ ملتی ہے اب جو کوئی آکے خاص طور سے عورتیں اور مرد بھی اس میں شامل ہے اگر کوئی ایک عورت آ کر بتا دی اب جو سننے والے ہیں اب جب تک اس شاپنگ مال میں جائیں گے نہیں اب اس دکان میں جائیں گے نہیں ان کو بھی چین نہیں پڑتا کسی نہ کسی دن یہ بھی جانے کی تیاری کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کے لئے بڑی پلاننگ کر کے جاتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا پھر ایسی بازار میں جا کے آنے کو ایسا شان سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنا شان بتاتے ہوئے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہماری بچی کی شادی کی کہاں سے لاتے معلوم ہے ہم فلان دکان سے لاتے ہم حیدرواد سے لاتے ارے تم یہاں سے ہم تو ڈیلی سے منگاتے ہم تو آن لائن شاپنگ کرتے ہم فلان کرتے اس طرح بازاری بازار کو جا کے آنے کو بھی ایک شان بتاتے ہوئے اس طرح اس کے تعلق سے جو ہمارے گھروں میں گفتگو ہوتی ہے اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی طرح آج یہ بازار جانے کو اتنی اہمیت دی گئی گھر میں کھانے کو نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں آج ایسے نوجوان ہم کو ملتے ہیں مردوں میں خاص طور سے گھر میں کھانے کے لئے نہیں ہے بہن ہے غریب ہے یعنی تو اگر کسی کی شادی ہوئی تو بیوی ہے بچے ہیں غریب ہے حالت ایسی ہیں کہ رہنے کے لئے مکہ نہیں کھانے کے لئے گھر میں کھانا موجود نہیں لیکن لوگوں کے سامنے بازار میں اپنے کپڑے اپنے ہاتھ پر واش اس کا برانڈ دکھاتے ہوئے پھرتا ہے نوجوان آج آج حالت ایسی ہیں کہ بازار میں صرف یہی چیزوں کے برانڈ بتاتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں یہ دکھانے کے لئے باہر نکلتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اگر بازار خرید اور فروغ تو تک رہتا تو ٹھیک تھا بازار کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی بازار جایا کرتے تھے صحابیات بھی ضرورت کے تحت نکلتی تھی باہر بازار جاتے تھے لیکن بازار کس لئے ہے خریدنے کے لئے یا بیچنے کے لئے اگر کوئی تجارت کرنے والا ہے تو وہ بیچنے کے لئے بیٹھتا ہے دکان لگا کر سامان لے کے بیٹھتا ہے تاکہ وہ بیچ سکے اس کے ذریعے سے اس کا گھر کا خرچہ وغیرہ آمدہ نہیں آسکے ایک تو بیچنے کے لئے بازار جانا جائز تھا اور دوسری طرف خریدنے کے لئے بازار جانا جائز تھا اگر بیچنے اور خریدنے تک اگر بازار جانا ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن آج بازاری زبان بازاری کھانے بازاری حرکتیں ہر چیز بازاری بن گیا ہے بیچنے خریدنے کے لئے ہی نہیں جاتے آج بازار میں کھانے کے لیے جانا اور وہ بازاری کھانے کھانے کو بھی آج فیشن سمجھا جاتا ہے عورتوں کو اور مردوں کو بھی خاص طور سے لیکن عورتیں خاص طور سے آج گھروں میں کھانے سے بہتر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بازار میں کھائیں ہم روڈ پہ ٹھائر کے کھائیں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے اللہ کے لیے غور کرنا بازار جانا ہے اگر بازار جانا ہے تو آج کن کن چیزوں کی تیاری کر کے جاتے کیا کیا تیاری کر کے جاتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا معاملہ شاہد سننے میں آپ کو آسان نظر آرہا لیکن اللہ کے لئے غور کرو اس بازار کے ذریعے سے ہمارے اندر کتنی ایسی برائیاں پھیل رہی ہیں ہم کتنی غلطیوں میں ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اگر بازار جانا ہو سب سے پہلے یاد آتا ہے پہلے ٹائم دیکھنا ہے کونسا ٹائم وہ ٹائم جس وقت لوگ زیادہ ہوتے بازار میں اتنا جلدی گئے تو کیا جی پوری دکان نہیں کھلتے اتنی جلدی گئے تو کیا مزا تو کوئی لوگ بھی نہیں نظر آتے ایسے وقت میں جانا ہے جس وقت میں لوگ زیادہ ہوتے ہوں بازاریں پوری کھلی ہوتی ہوں اگر عورتیں ہیں تو خاص طور سے بازار جانے سے پہلے میک اپ کر کے جانا ہے پھر اس کے بعد برخہ دھو کے جانا ہے اگر دھویا ہوا ہے تو پھر اسے آئرن بنا کے جانا ہے پھر اس کے مطابق کیا ہے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ لے کے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کے پھر میچنگ سینڈل پہن کے پھر میچنگ چوڑیاں وات یہ تمام چیزیں تیاری کے ساتھ بازار جانا بازار نکلو اگر کوئی بولے تو بازار نکلنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے اپنے گھر میں وہ تیاریاں کرنے کے لیے اللہ کے لیے غور کرنا آپ بازار خریدنے کے لیے جا رہے یا پھر کس چیز کے لیے جا رہے ہیں اصل یہ سب چیزیں کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہے ہیں اگر بازار جاتے ہوئے ہمیں یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں تو پھر ہم کس نیت سے جا رہے ہیں اپنے آپ سے غور کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح پہلے لوگ بازار جاتے تھے پہلے لوگ جاتے تھے بازار کو ضرورت کے تحت یعنی ضرورت ہے تو بازار جانا ہے یعنی مجھے کوئی چیز چاہے ترکاری ہو چاہے کپڑا ہو کوئی چیز یاد آگئی میرے گھر میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس ضرورت کی چیز کو خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے اب بازار جا کے ہم ضرورتیں ڈھونڈتے ہیں آج بازار جا کے ڈھونڈتے ہیں ضرورتیں غور کرنا اس بات پر ضرورت کے تحت کیا ہمارے پاس پہلے سے یہ پلاننگ ہوتا کہ نہیں بھے مجھے یہ چیز لینا یہ چیز لینا اتنی چیزیں ضرورت کی ہے بس یہی چیزیں لے لیں گے آئیں گے ایسا نہیں ہوتا آج کیا ہوتا چلو جی پہلے بازار تو چلو پہلے پیسے تو زیادہ رکھ لو اب وہاں پر جا کر دیکھیں گے کون سے شاپنگ مال میں کون سی چیز اچھی نظر آتی اب وہاں ضرورتیں ڈھونڈیں گے ارے یہ بھی ضرورت کی ہے نا چلو یہ بھی لے لو ارے یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اب یہ ضرورتوں کے علاوہ آج کچھ بھی کام نہیں ہے تو صرف ٹائم پاس کے لیے بازار جانا دل بولتا نہیں جی گھر میں رہ کے بور ہوتے ہیں گھر میں کچھ کام نہیں ہے چلو تھوڑا سا گھون کے آئیں گے ٹائم پاس کے لیے بازار جانے والے آج بہت سارے نظر آتے ہیں کچھ بھی کام نہیں وہ صرف جا کے دکانوں میں دکان والے بھی پہچان لیتے ہیں یہ آتے ہی یہ لوگ کون ہیں یہ خریدنے والے نہیں ہوتے یہ صرف ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں دکان والوں کو بھی ستاتے ہیں ان سے بھی تھوڑا حسی مزاق کر لیتے ہیں یہ اتنے کی ہے وہ بتاؤ یہ دکھاؤ پوری چیزیں دیکھنے کے بعد نئی بہہم کو سمجھ میں نہیں آیا پسند نہیں آیا فلان کلر تو ہمارے پاس ہے فلان ڈیزین تو ہمارے پاس ہے یہ بول کے نکل جانا ایسے ایک دو چار دکان ڈیلی گھوم کے آگئے تو پھر کیا ہے دل بہل جاتا ہے ٹائم پاس ہوتا ہے اس نیے سے بھی بازار کو جانے والے لوگ آج ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا آج حالت کیا ہے رمضان جیسا مبارک مہینہ بھی ہمارا اس میں اس مہینے میں بھی اکثر وقت بازاروں میں گزر جاتا ہے اکثر مسلمانوں کا رمضان میں بھی کیا ہے عبادتیں کرنا تھا نماز پڑھنا تھا ذکر کرنا تھا لیکن اتنی اہمیت والے بابرکت مہینے کو بھی چھوڑ کر ایک دن کیا ہے کپڑے خریدنے جائیں گے ایک دن برخہ خریدنے جائیں گے ایک دن چپل خریدنے جائیں گے ایک دن چوڑیاں خریدنے جائیں گے ایک دن فلان چیز ایک دن سلانے کے لئے جائیں گے ایک دن صرف دیکھ کے آئیں گے کون سے دکان میں کیا ہے اس طرح ہر دن کو الگ الگ ہم لوگوں نے تیئے کر لیا اور ہم لوگ صرف گھومنے کے لئے اور ٹائم پاس کے لئے آج بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں بازاری کھانے اب کھانوں کی تو کیا بات کریں اگر میں کتنی بھی گناہوں کچھ نہ کچھ تو نہیں نظر ہی آتی ہے مارکٹ میں ہمیشہ نئی چیز نظر ہی آتی ہے کھانے کی چیزوں میں بھی سب بازاری کھانے ہی آج پسند آگئے حالانکہ گھر میں کوئی برا کھاتے ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ گھر میں بھی مسلمان خاص طور سے اچھے اچھے بنا کے کھاتے ہیں اس کے باوجود بازاری کھانے ہی ہم کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں آج ہم دیکھ لیں کہ دن بہ دن کھانے کی ہوتلیں کتنی کھل رہی ہیں بریانی کے نام پر ہو یا مندی کے نام پر ہو یا پھر اور بھی کوئی چیزیں یعنی آئس کریم پارلرز کتنے کھلے ہوئے ہیں بیکری کے ایٹمز کتنے کھلے ہوئے ہیں کولڈرنگز کتنی یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ اور بھی جہاں پر بھی بازاری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں وہیں پر کھانا ہم کو پسند بھی آ گیا اللہ کے لئے غور کرنا یہی بازاری کھانے پھر ہمارے بیماریوں کا باز بھی بنتی ہیں انشاءاللہ ایک دن میں بتاؤں گا سہد کے تعلق سے ہے بھی سہد کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے ایک دن انشاءاللہ یہ بھی انوان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ جتنی بازاری کام اور بازاری کھانے کھانے کے لئے تو بے ریال یہ تمہیدی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد چلیے قرآن میں ہم لوگ کچھ آیتوں پر بھی غور کرتے ہیں بازار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سب سے پہلے سور جمع سور جمع کی آیت نمبر نو دس گیارہ اگر آپ ان تینوں آیتوں کو نکال کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا لسولاتی مینی اوم الجمعاتی فسعو ان تینوں آیتوں کا اب ترجمہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کیا ہے یہ مخاطب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو جمعہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کے تعلق سے اس آیت میں حکم دے رہے ہیں جمعہ کی جب آذان دی جائے خرید اور فروخت یعنی بیچنا اور خریدنا یعنی بازار میں جانا بازار میں ہی خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے تو خریدنا بھی بیچنا بھی آذان دی جائے تو اس چیز کو بند کرو آذان سن کر یعنی دکانوں کو خریدو فروختو بند کرو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلا پاؤ یعنی جمعہ کے دن پورا دن دکان بند رکھنا نہیں ہے پورا دن بازار بند رکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے صرف آذان دی جائے تو اس وقت اپنے دکانوں کو خریدنے اور بیچنے کو بند کرو پھر آؤ نماز پڑھو اور جیسے ہی نماز مکمل ہو گیا پھر اللہ کیا ہے فضل تلاش کرنے کے لئے یعنی پھر آپ خریدو فروخت کر سکتے ہو پھر اپنی دکانوں کو آپ کھول سکتے ہو کیا معلوم ہوا اس آیت سے جمعہ کے دن بھی آذان اگر ہو گئی تو بیچنا اور خریدنا یعنی بازاروں میں جانا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیئے کہ پہلے نماز پڑھو پہلے نماز پڑھو آپ بیچنا بھی نہیں اور خریدنا بھی نہیں لیکن ہماری حالت آپ دیکھئے جمعہ کے دن جمعہ کی دن اصل میں ہمارے پاس سسٹم بھی ایسا رکھ دیئے نا کہ ایک ایک مسجد کی آذان ایک ایک مسجد میں نماز الگ الگ وقتوں پر ہوتی ہے کچھ مسجدیں ایسی خاص کر کے رکھ دیئے نہیں بھائی اس مسجد میں ہم سب سے آخر میں نماز پڑھائیں گے جمعہ کی کیونکہ جس کو بھی نماز نہیں ملی جمعہ کی وہ آخر میں آکے یہاں پر نماز پڑھ لے سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے اچھی بات ہے نا بھئی اچھی نیت سے رکھ رہے بیچارے سب سے آخر میں جس کو نماز نہیں ملی اس کے لئے اللہ اکبر کیوں نماز نہیں ملی کیوں نماز نہیں ملتی کیونکہ دکانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ایک کو پہلے ایک مسجد میں بھیج دیتے ہیں جاؤ بھئی یہاں جلدی ہوتی نماز تم پڑھ لے کے آ جانا پھر وہ آنے کے بعد دوسرا جاتا ہے دوسری مسجد میں پھر آخر میں جس مسجد میں ہوتی ہے وہاں پر وہ سب لوگ نماز پڑھ کے آنے کے بعد یہ آدمی جا کے نماز پڑھتا تاکہ سب دکان والوں کی نماز ہم سب دکان والوں کی نماز کیا ہے مسجد میں آدھا ہو جائیں لیکن کیا دکان کو بند کر کے سب کے سب ایک ساتھ نماز کو نہیں جاتے ہیں سب کے سب ایک ساتھ مسجد کو نہیں جاتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے کہ بازار آزان ہو گیا تو خریدنا فروخت کرنا بند کرو ہم آزان کے وقت نہیں جاتے ہیں ہمارے ماہول میں صرف نماز کے وقت جاتے ہیں نماز کو پانچ منٹ ٹیم ہے وہ لے تو گیا دو رکعت پڑھ لیا فوراں بھاگ کیا گیا یہ ہماری حالت ہے اللہ کے لئے غور کرنا تو یہ مسجدوں کو دیر سے نماز پڑھنا تاکہ سب کو نماز ملے یہ سسٹم غلط ہے اگر اس کے بجائے سب جگہ ایک ہی وقت میں جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں پڑھتے تھے اس وقت اگر نماز پڑھتے سب مسلمانوں کے دکان اس وقت بند ہوتے سب مسلمان ایک ساتھ جا کے نماز پڑھتے تو الحمدللہ کتنی اچھی بات تھے اللہ کے لئے غور کرنا ہم کیا کرتے نماز کے وقت کو بدل دیتے لیکن اپنی عادت کو نہیں بدل دے اپنی دکان اپنے خریدنے اپنے فرخت کرنے اپنے بیچنے کے اس چیز کو بدلتے نہیں بلکہ نماز کے وقتوں کو ہم لوگوں نے بدل دیا اللہ کے لئے غور کرنا اس بات پر تو عورتیں ہو یا مرد ہو خاص طور سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دیئے جمعہ کے دن ازان ہوئی تو خریدنا اور بیچنا بند کرو اس کا مطلب ازان کے وقت ہم بازر میں نہ جائیں جمعہ کے دن خاص طور سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے جل سے جل ازان کے وقت آ جائے پھر اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہیں مطلب کیا ہے ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ آیت کب نازل ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لئے خدبہ دیتے ہوئے ٹھئرے اور کوئی تجارتی خافلہ آیا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جمعہ کا خدبہ سننے والے سب کے سب یہ خدبہ چھوڑ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ دی ہے سب کے سب بازار میں بھاگے حدیث میں صرف بارہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے باقی سب بھاگے بازار میں اللہ تعالیٰ اس وقت یہ آیت نازل کر دیا نئے نئے ازان کے وقت خدبہ دیتے وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو کوئی چیز نظر آئے تو آپ خدبہ چھوڑ کے آپ باہر مت بھاگو بلکہ آپ اتمنان کے ساتھ جمعہ کا خدبہ سنو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزی اللہ دیتا ہے روزی اللہ دیتا ہے برکت اللہ دیتا ہے تمہارے دکان کھولنے تمہارے دکان بند رکھنے سے یہ نیت کے نئے بھی اب میں دکان بند کر کے چلے گیا تو پھر کتنے لوگ آتے کی اس لئے جمعہ کی نماز بھی چھوڑ کے کچھ لوگ بڑھ جاتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا یہ تاریخہ نہیں ہو سکتا ایک ایمان والا ایک سچا مسلمان بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے روزی میرا دکان نہیں دیتا روزی دینے والا اللہ ہے میں اللہ کی عبادت کروں اس کے بتلائے حکم کے مطابق تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے گا اللہ مجھے برکت دے گا یہ ایک ایمان والے کا ایمان ہونا یقین ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بہرحال آج بازار بازار جانے کے آداب آداب سننے سے پہلے بازار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کچھ حدیثوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا اللہ کو کون سے علاقے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور کون سے علاقے سب سے زیادہ مغزوب ہے یعنی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے نا پسندیدہ جگہ کون سے ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد اس حدیث کو یاد رکھو پھر اسی طرح اور کچھ حدیثیں سننے کے بعد بھی انشاءاللہ میں تھوڑا اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے اور کچھ باتیں رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بترین جگہ وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں مسجد احمد کی روایت سب سے بترین جگہ بازار کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سب سے بترین جگہ ہے پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے یہ بازار کے تعلق سے یہ دیکھنے کے بعد صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خیامت کے دن اللہ کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو بازار میں نے کہا مسجد میں جس کا دل اٹکا ہوا ہو وہ خیامت کی گرمی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اللہ کے سائے میں جگہ دیں گے اب یہاں پر رکھ کر ان تینوں حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باتوں پر غور کرنا مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے تو سب سے بترین جگہ بازار ہے تو ہم مسلمان چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو مسجدیں ہم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا بازار اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کو سب سے زیادہ بترین اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے تو آج مسلمان کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بازار بن گیا اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی مسجد میں نماز کے وقت جیسے کہ میں ابھی بولا جمعہ کے دن بھی جاتے تو صرف مسلمان جمعہ کے دن اور وہ جمعہ کی نماز کو بھی اس وقت میں جاتے جبکہ نماز کے لیے پانچ منٹ ٹائم میں اس وقت جاتے نماز ہوتے ہی سنت بھی نہیں پڑھتے فوراں بھگ کے آ جاتے پھر اسی مسجد سے باہر نکلے مسجد کے سامنے ہی اگر بازار ہے اگر ہوتل ہے اگر کوئی چورستہ ہے تو وہاں پر بیٹھ کر شام تک باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے لیکن بازوں میں ہی مسجد میں وہاں پر ایک آدھا گھنٹہ ایک آدھا گھنٹے کے لیے بیٹنا کسی کو پسند نہیں آتا مسجدیں ناپسندیدہ جگہ بن گئی ہمارے لیے ہم مسلمان ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہم کو اسلام سے محبت ہے نبی سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے یہ دعویٰ ہمارا ہے زبان کا دعویٰ لیکن پھر وہی رب کے خریب ہونے کے وہی رب کے سب سے زیادہ پسند دیدہ جگہ وہی رب کا کلام جہاں پر پڑ سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں مسجد میں آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں لیکن ان مسجدوں میں بیٹھنا ان مسجدوں کو جانا ہم کو پسند نہیں نہ ہمارے نوجوانوں کو ہے نہ آج مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے اللہ کے لیے غور کرنا اس زمانے میں حلانکہ سیلز گلز نہیں تھی آج کیا ہے ہر جگہ ہر دکان میں عورتیں ہی نظر آتی ہیں بیچنے کے لیے سیلز گلز نہیں تھی پھر اسی طرح وہ گانے بھی نہیں تھے اس زمانے میں وہیسی تصویریں نہیں تھی وہیسی اٹراکٹ کرنے والی چیزیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بترین جگہ یہ ہے حلانکہ آج وہ سب اٹراکٹ کرنے والی وہ سب چیزیں گانے وہ گندی تصویریں وہ سب چیزیں وہ ایمیجز وہ فوٹوز سب کچھ ہوتے ہیں اس بازار میں پھر وہی ہم لوگوں کو پسندیدہ بن گئی ہے تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے اپنے آپ سے سوال کرنا اگر کہیں پر ایک نئی مسجد کھلی ہم کو معلوم ہوا دوسری جگہ ایک نیا شاپنگ مال کھلا ہمارا دل کیا کرتا ہے سب سے پہلے جائیں مسجد کو دیکھنے کے لیے یا سب سے پہلے شاپنگ مال کا دیدار کرائیں کس کا دل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو مرد بھی نہیں جاتا آج حالانکہ مسجدوں میں اجتماد کرتے ہوئے مسجدوں میں اوپننگ کے لیے لوگ دعوتیں کھانے پینے کا انتظام کر کے لوگوں کو بلاتے پھر بھی کوئی نہیں جاتا لیکن اگر کوئی نیا شاپنگ مال کھلا دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں کوئی بلانے والا نہ بھی ہو تب بھی جاتے ہیں اپنا وقت اپنا پیسہ برباد کرتے ہوئے پھر بھی جاتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا ہم لوگوں کو بازار میں ہم جب بازار میں ہوتے نا ہم لوگوں کو بازار میں نماز کتنا یاد آتا ہے نماز پڑھنا کتنا یاد ہوتا ہے اور نماز میں ہم کو بازار کتنا یاد آتا ہے فرق کر لینا اپنا ایمان کا ہم خود جائزہ لینا ہم جب نماز میں ہوتے کتنا ہم کو بازار اور بازاری چیزیں یاد آتی ہے لیکن جب بازار میں ہوتے ہیں تو ہم کو نماز بھی یاد آتی ہو اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی طرح ہمیں چوبیس گھنٹے آج ہمارے بازار چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور ہماری مسجدیں صرف نماز کے وقت ہی کھلے رہتے ہیں ایسی حالت ہے ہم کو خوشی کس میں ہوتی ہے ہم کو خوشی بازار میں جانے سے ملتی ہے یا ہم کو خوشی اللہ کی عبادت میں اور مسجد میں جانے سے ہم کو خوشی ملتی ہے کتنے گھنٹے ہم بازار میں گھومنے کے لئے لگاتے ہیں کتنے گھنٹے ہم مسجد میں بیٹھ کر ہمارے کیا ہے اوخات کو لگاتے ہیں اپنے آپ سے سوال کرنا بلکہ حالت یہ ہیں مسجدوں میں بلا بلا کر زبردستی اعلانات کر کر کے پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑتا اور بازار میں حکالنا پڑتا ہے نا رات کو جب گیارہ بارہ بچ جاتے ہیں اس وقت دکاندار حکالتا ہے غصہ کرتا ہے لائٹس بند کرتا ہے جاؤ جی نکلو ابھی پولیس والا آئے گا ابھی فلان ہو جائے گا نکلو یہاں سے جاؤ یہاں سے حکالے تک نہیں جاتے ہم مسلمان مسجدوں میں پھر اسی مسلمان کو پکڑ پکڑ کے بلانا پڑتا بیٹھو جی درس ہورا بیٹھو قرآن کی آیتیں سنو حدیثیں سنو نہیں بیٹھتا کوئی تو ایمان کیسا ہے اپنے آپ سے سوال کرنا اللہ کے لئے غور کرنا تو پھر اسی طرح ہمارے ماحول میں یہ چیزیں بھی پھیلا کے رکھ دیا غور سے سننا میری بات کو میری طرف ہی توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی ہے آپ کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اللہ کے لئے غور کرنا آج کیا پھیلا کے رکھ دیئے عورتیں مسجد کو نہیں جانا صحیح ہے نا عورتیں مسجد کو نہیں جانا کیوں نہیں جانا بھائی کیونکہ مسجد کو اگر عورتیں گئی تو فتنہ ہوتا بازار کو گئی تو فتنہ نہیں ہوتا مطلب یہ ہے حصل میں جو یہ کہتا ہے نا کہ مسجد کو عورت گئی تو فتنہ ہے اس کا مطلب بازار گئی تو فتنہ نہیں ہے اس کا مطلب مسجد میں سب بدماش خسم کے لوگ بد اخلاق لوگ گندے لوگ آتے اور بازار میں سب شریف لوگ آتے اس لئے بازار جانے سے کوئی ہے نہیں بولتا کہ عورت فتنہ بنتی ہے عورت کو بازار میں نہیں بیتنا بلکہ شدید شدت کے ساتھ روکا گیا عورت مسجد کو نہیں جانا اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرعال یہ آج ہماری بازاروں سے محبت اور مسجدوں سے اللہ کی عبادت سے ہمیں محبت نہیں رہی یہ ہماری ایمان کی بڑی کمزوری ہے اللہ کے لئے غور کرنا اب اگر صحابہ کے تعلق سے ہم غور کریں ایک صحابی ہے جن کا نام ابو حریرہ سنے ہوں گے نا نام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کون سے بھی حدیث پڑھیں گے اکثر حدیثوں میں اسی صحابی کی روایت کردہ حدیثیں ملتی ہیں یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا یہ حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا دیکھئے ان کے تعلق سے کیا آتا ہے محاجر اور انصار آپ کو اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا محاجر کسے کہتے ہیں انصار کسے کہتے ہیں محاجر کون جو مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ محاجر ہے انصار کون مدینہ والے صحابہ ٹھیک ہے تو محاجر یعنی مکہ سے جو صحابہ آئے تھے وہ خرید و فروخت کے لیے بازار میں جاتے تھے اور انصار کیونکہ مدینہ میں ان کی کھیتی وغیرہ تھی باغ وغیرہ تھے تو وہ کھیت کے کاموں میں باغوں میں اپنی جائداد میں مشغول ہوتے تھے لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ایسی ایسی مجلسوں میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے جن میں دوسرے صحابہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ باتیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ محفوظ کرے جو باتیں کوئی دوسرے صحابی محفوظ نہیں کرتے تھے یعنی وہ حدیثیں جو آج ہم سنتے ہیں ایسی ایسی حدیثیں کوئی صحابی اپنے اپنے کاموں میں اگر دوسرے صحابہ ہوتے تھے لیکن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک ایسے تھے ان کو علم سے اتنی زیادہ محبت تھی قرآن و سنت کی باتوں سے اتنی زیادہ نبی سے اتنی زیادہ محبت تھی وہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں جاتے تھے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں اللہ کے رسول جو بولے وہ لکھتے جاتے ہیں آپ حدیثوں پر کبھی غور کرو اللہ اکبر یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کبھی غور کر کے دیکھو کسی ایک اہم بات موضوع سے ہٹ کے بول رہا ہوں آپ سب کے علم میں رہنے کے لیے تھوڑا غور سے سننا اس پوری دنیا میں آج تک جتنے پیدا ہوئے جتنے مر چکے کسی بھی بڑے سے بڑے سائنس دا ہو یا کسی مذہب کا لیڈر کیوں نہ ہو مذہب کو پھیلانے والا کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو آج تک کسی کے بارے میں پوری زندگی لکھی نہیں گئی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئے آپ غور کرو کبھی حدیث کی کتاب پڑھ کے اس میں صحابی کیا لکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیا لگا کے لیٹے ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی بات ہے نا حالانکہ وہ ہاتھ میں کیا ہے وہ مسکر آئے کیسا کیسی نظر سے دیکھے نیچی نظر سے دیکھے یہ بھی کیسے معلوم ہوا کیسے معلوم ہوا صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کے ہر ہر حرکت لکھتے تھے اللہ کے رسول کا یاد رکھتے تھے اللہ کے رسول کیسے تھے کیسے کرے کیا بولے کب پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے آپ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں اس طرح کسی انسان کی زندگی نہیں لکھی گئے آج تک کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ دوسرے مذہبوں میں تو شادی کیسے کرنا بھی نہیں معلوم ہے کسی کی میت کیسے کرنا نہیں معلوم ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے لکھے جاتے تھے 24 گھنٹے کیسے اٹھے کیسے بیٹھے کیسے لیٹھے کپڑا کیسا تھا کپڑا بھی تھوڑا سا اگر جسم سے تھوڑا سا سر کا تو بھی صحابی لکھ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کپڑا یہاں تک تھا اللہ اکبر تو یہ کون لکھے صحابہ یہ صحابہ بازاروں سے محبت نہیں وہ بازاروں میں جاتے تھے صرف پورے صحابہ بھی ضرورت کے تحت جاتے تھے اگر کام ہے بزنس کرنا ہے کاروبار ہے بیچنے کے لیے جاتے یعنی تو خریدنے کے لیے جاتے باقی جو بھی وقت ہوتا محنت مزدوری کرتے جتنا مل گئے الحمدللہ کھاتے اور اللہ کے رحمے خرج کرتے پورا وقت صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے اللہ کے رسول کی باتیں سنتے رہتے یہ دین سے محبت تھی اللہ کے رسول کی باتوں سے محبت تھی صحابہ کی تب جا کے یہ دین آج تک الحمدللہ ہمارے پاس اتنے محفوظ طریقے سے ملا آج ہم ہے بلا بلا کے لوگوں کو آؤ جی اللہ کی باتیں سنیں آؤ جی رسول کی باتیں سنیں آؤ جی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم سنیں عمل کریں دوسروں کو پہنچائیں آج ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں ہے اگر کوئی یہ بولا کہ دوسری طرف آپ بولے ہوں گے نا آپ سب بھی آپ سب بھی آپ کو معلوم ہیں آپ خود کتنے لوگوں کو کال کرے ہوں گے آپ خود کتنے اپنے رشتہ داروں کو کبھی بلائے ہوں گے اجتماع میں آؤ جی بول کر لیکن لوگوں کا ریسپانس کیسا تھا اگر کوئی شاپنگ مال نیا کھلا چننے شاپنگ مال ریسنٹلی کھلا یہاں پر آپ صرف ایک مرتبہ بول دیتے آپ دس مرتبہ وہ خود تم کو ریٹن کال کرتے کب جارے جی باجی میں بھی آتی تمہارے ساتھ صحیح بول رومی بولی ہے نا آج ہماری محبت بازاروں سے اتنی محبت بازاروں سے اتنی محبت لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے ہم کو محبت نہیں ایسی مجلسوں میں بیٹنے کی محبت نہیں ایسی مجلسوں میں بیٹنے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے کوئی پروانے ہم کو ضرورت نہیں ہے حالانکہ وہ بترین جگہ کونسا بازار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا یاد رکھ لینا سب سے بترین جگہ سب سے ناپسندیدہ جگہ کیونکہ بازار میں شیعتین شیعتین ہوتے حدیثیں آتی ہیں آپ کو اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کے لئے غور کرنا ان بترین جگہوں میں جانا ہم کو پسندیدہ جگہ ہو گیا ہے شیطان جہاں ڈھیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر جانا ہم کو پسند آ گیا لیکن ایسی مجلسیں جہاں جانے سے گناہ معاف ہوتے ہو جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ اس کے خطائیں معاف کرتا ہو اللہ کی رحمت ڈھاپ لی جاتی ہو یہ سب چیزی ہم کو آج ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک اور حدیث سن لیجئے سعی مسلم کی حدیث بازار میں سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بازار میں سب سے پہلے جانے والے نہ بنو اور نہ ہی سب سے آخیر میں نکلنے والے یاد رکھیں گے نا ہمارے نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بازار میں سب سے پہلے جانے والے بھی نہ بنو اور سب سے آخر نکلنے والے بھی نہ بنو کیونکہ شیطان اس میں انڈے دیتا اور بچے دیتا ہے ہر وقت جھنڈا گاڑ کے رکھتا ہے شیطان صحیح مسلم کی روایت بازار میں شیطان جھنڈا گاڑ کے رکھتا شیطان کے چیلے اس بازار میں ہوتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بولے سب سے پہلے بھی نہیں جانا سب سے آخر میں بھی جیسا کہ میں بتایا آج سب سے پہلے آپ کسی بھی پارک کسی بھی شاپنگ مال کسی بھی دکان میں اگر نیا کھلا تو آپ خالد ٹرائل کے لئے کبھی دیکھو کبھی غور کرو سب سے پہلے جانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں نکلنے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کو حکالنا پڑتا جڑکیاں دے کے نکالنا پڑتا نکلو جی رات کے ایک بجے دو بجے ہوتلوں میں جا کے کھانا آج فیاشن سمجھا جا رہا رات کے ایک دو تین بجے گھومنا مردوں کی بات نہیں آج عورتوں کا بھی یہی فیاشن بن گیا نہیں آج گھر میں کھانا نہیں بنے گا آج چلو بازار بازار میں گھومیں گے شاپنگ مال میں پورا سیر کریں گے دیکھیں گے شاپنگ کریں گے کپڑے وغیرہ کچھ خرید نہ ہے تو خریدیں گے اس کے بعد جب پورے شاپنگ مال بند ہو جائیں گے تو وہ ہوتل جو رات کے ایک دو بجے تک بھی کھلی ہوتی ہے وہاں جا کر کھانا کھا کے آئیں گے اللہ کے لئے غور کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا اور ہمارا تریخہ کیا بن گیا ہے ٹھیک اسی طرح آج یہ بازاروں سے محبت ایسی ہو گئی کہ بازار جانا بھی ہو جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا ہم ایک پلان کر کے جاتے ہیں اور اس میں اکیلے نہیں جاتے اچھا اکیلے کیوں نہیں جاتے اس لئے نہیں جاتے کہ ہم کو شریعت منع کرتی ہے اللہ کے رسول منع کرے اکیلے جانے سے اکیلہ سفر کرنے سے اس لئے اکیلے نہیں جانگے یہ نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں اکیلے نہیں جاتے چار پانچ مل کر جاتے ہیں بازار جانا ہو تو کیوں جی دو چار سات میں جاتے ہیں ہم بازار کو جانا ہو چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ رشتے دار ہو کسی نہ کسی کو ساتھ میں ہم لوگ لے کے جاتے ہیں اس لیے کیونکہ رک رک کے دیکھ سکتے ہے نا اور دوسرا ریزن ریٹ کم کر سکتے ارے تمہارے کو کیا معلوم جی وہ باجی آتے نا اچھا معلوم ان کو ریٹ اچھا کم کرتے معلوم ہیں انہوں مشہور ہے تم گئے تو جو بولے وہ لے کے آ جاتے ہیں ایسا نہیں رک رک کے دیکھ سکتے ریٹ کم کر سکتے اور اپنے چالاک ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں ہے نا ارے کیا چالاک عورت ہے معلوم ہے بہترین جو ہے نا وہ خرید و فرخت میں ماہر ہے ان کو لے کے گئے تو چیزیں سستے میں ملتی ٹھیک ہے نا پھر ایسی آج ہمارے پاس پلاننگ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوتی ہے آج حالت ایسی ہے کچھ دن پہلے لاگ ڈون لگا تھا ہے نا لاگ ڈون میں سب بند کر دیا گیا تھا پورے شاپنگ مال پورے دکان سب کچھ بند تھے اس کے باوجود بھی چوری سے جانے والے مسلمان سب سے زیادہ چوری سے جا کے شاپنگ مال میں کپڑے خریدنے والے مسلمان سب سے زیادہ ایک ویڈیو ویرال ہوا ہمارے یہاں کا ایک صاحب بچارے گئے نا جا کے شاپنگ مال میں جا کے عورتوں کو ریکویشٹ کر رہے تھے اے میری ماں اے میری بہن آج حالات کیسے ہیں اور ہماری حکومت کیا بول رہی اور بیماری کیسے پھیل رہی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے تم لوگ شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہو اگر اتنا ہی پیسہ تمہارے پاس ہے تو کسی غریب کو دے دیتے ہے نا آج وہ کرونا اور یہ جو لاکڈون کے وقت ہم لوگ جو گھروں میں تھے اور جو لوگ شاپنگ کرنا تھا کر لیے چوری چوری سے شادیاں بھی کر لیے پوری شاپنگ وغیرہ سب کرتے ہوئے اللہ کے لیے غور کرنا لیکن کسی غریب کو دینے کا خیال بہت ہی کم لوگوں کو آیا وہ لوگ جو بھوکے مر رہے تھے بیچارے پیاسے تڑپ رہے تھے بیچارے اپنے گھروں کو جانے کے لیے بہت پریشان تھے لیکن ان لوگوں کو دینے کی کتنے لوگوں نے کوشش کی وہ اپنے آپ سے ہی سوال کرنا اللہ کے لیے غور کرنا آج شاپنگ بولے تو سب سے بڑی شاپنگ سب سے زیادہ شاپنگ کب ہوتی ہے شادی میں صحیح بول رہا ہوں نا شادی کی شاپنگ بولتے ہیں نا شادی کی شاپنگ کو گئے تھے آج بہت تھکیا آگئے ہم لوگوں اچھا ایک دن تھکتے شادی ہے کسی کے گھر میں تو کتنے دن تھکاوٹ ہوتی کتنے دن کی شاپنگ ہوتی اللہ کے لیے غور کرنا اب وہ پورتہ ہی ہوتا نا پندرہ بیس دن یہ ایک مہنہ پہلے سے تیاریاں ہوتی وہ سب چیزیں ایک دن فرنیچر کا سامان لانا ہے ایک دن کیا ہے الیکٹرانک کا سامان لانا ہے پھر ایک دن پلاسٹک کا لانا ہے ایک دن سٹیل کا سامان لانا ایک دن فریج خریدو ایک دن کولر خریدو ایک دن گاڑی خریدو ایک دن ٹی وی خریدو پھر اس کے بعد سب سے بڑا شادی کے چیزوں میں خریدنے والی چیزوں میں کپڑے ہیں کپڑوں کے لیے آٹھ دن لگ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک دن دولے کے کپڑے ایک دن دلہن کے کپڑے پھر دولے دولہن کے کپڑوں کے لیے دولے والے بھی آنا دلہن والے بھی آنا پھر خاص رشتہ داروں کو لینے کے لیے آہران کے کپڑے الگ کچھ دور کے رشتہ داروں کو لینے کے وہ کپڑوں کی شاپنگ الگ اب کھانے پینے کی چیزیں گوشت کی شاپنگ الگ گوشت خریدنے کا الگ ہوتا چاول خریدنا الگ ہوتا مسالے خریدنا الگ ہوتا اس طرح پھر ویڈنگ کارڈ کے لیے الگ جایا جایا یہ کہ کیا بتاؤ میں آپ کو آپ سب جانتے ہیں شاپنگ بازار اب میں یہ ڈیزین سیلیکٹ کرنے صرف لڑکی کے گلے میں جو ہار یا نکلیس یا ڈیزین جو بھی یا پھر کانوں میں پہننے والے زیور اس کے سیلیکشن کے لیے ہم کتنی مرتبہ بازار کو جاتے ہیں آج یہ لے کے آئے سمجھ بھی نہیں آیا انہوں آنکے بھولے ارے یہ تو پرانا ہے یہ نہیں وہ ہونا وہ نہیں یہ ہونا کتنی مرتبہ صرف ایک زیور کے لیے ہم بازار جاتے آتے رہتے ہیں بازار سے مراد یہ سب چیزیں ہیں یاد رکھو اب چاہے وہ سونے کے زیورات ہو یا کپڑے ہو یا کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی جگہ جس کو سب سے بترین جگہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں شیطان انڈے دیتا بچے دیتا پھر جھنڈا گاڑ کے رکھتا ایسے بازار میں شاپنگ کے لیے شادی کے مرتبہ گھومتے ہیں اپنے آپ سے سوال کرنا یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں میں کیوں بتایا اصل میں یہ شادی کی چاہ چیزیں یہ سب چیزیں جو معلوم ہیں ہم کو لیکن یہ پھر بھی کیوں بتایا میں آپ کو اس لیے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا وہ لوگ شادیاں نہیں کرے تھے بولیے نا کیا ان کے بچیوں ان کے بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی ہوئی تھی نا تو کیا جس طرح آج ہماری شاپنگ چلتی ہے کیا ہمارے صحابہ کی بھی شاپنگ میں ایسا وقت گزرا کوئی ایک حدیث ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کی شادی کر رہے ہیں اس کے لیے ایک مہنہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں پورے رشتہ داروں کو گھروں کو بلائے اور پورے صحابہ کو ذمہ داریاں دے دیئے دیکھو جی تم جا کے کپڑے لانا آج تم جا کے زیور لانا تم جا کے فلان لانا تم جا کے گوش لانا تم جا کے مسالے لانا یہ سب چیزیں ہونا کیا اس طرح کی پلانی اور شادی کے لیے ایک مہنے سے پورے گھر کے گھر والے بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آئے کیا ایسا ہوا ہم لوگ کہاں ہیں ہم لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اوپر خود بوجھ شادی جتنا آسان تھا اس کو ہم خود اپنے اوپر بوجھ لاکھوں روپے ہم لوگ خرچ کرتے ہوئے ہم خود سودی خرزوں میں ڈوبتے ہوئے پھر بھی بازار میں جانا ہی ہم کو پسند ہے بغیر بازار میں گئے گھر میں آسان طریقے سے سادہ شادی کر دینا کسی کو پسند نہیں ہے آج شادی کی بات آئی تو بہت دن ہو گیا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو ہمارے صحابہ کے شادیاں اسی ہی ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو ایک مرتبہ صرف سفر میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے نکاح ہو گیا راستے میں ہی صبح کو علیمہ کی دعوت بھی ہو گئی راستے میں صرف یاد رکھو شادی ارے اب یہ شادی کی باتیں جب بھی سنتے آپ یا جہاں بھی میں بولتا ہوں سنتے ہیں لوگ ارے نائجی ہے تو صرف سننے کی باتیں ہیں آج ہونے کی بات ہے کیا یہ سب کون کرتے ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا نہیں اگر آج بھی آپ کوشش کرو ہوگا یہ ضرور اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ کئی لوگ آج دین سیکھ کر نوجوانوں کے اندر یہ جذبارہ نوجوان لڑکی اور لڑکوں کے اندر یہ جذبارہ الحمدللہ معمولی چار پانسو روپے میں شادی ہو جاری آج الحمدللہ دیندار گھرانے اسے بھی ہے صرف چار پانسو ایک آدمی کو میں جانتا ہوں ان کے تعلق سے جب ان کو میں نے دیکھا تو وہ صاحب بتا رہے تھے ان کی لڑکیاں ان کی ایک بڑی لڑکی تھی ان کی بڑی لڑکی کی شادی میں صرف اٹھارہ سو روپے کا خرچہ آیا دوسری لڑکی کی شادی میں صرف بارہ سو روپے کا خرچہ آیا الحمدللہ آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی فضول اپنے پیسوں کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بوجھ ہم خود ہمارے اوپر ڈال لیے حیسو پلاتوں کو بیچنا پڑ رہا سودی خرزوں میں ڈوبنا پڑ رہا بھائیوں کو باپوں کو جو لڑکیوں کے پریشانی تکلیفیں جھیلنا پڑ رہا کتنی مشکلات ہیں ایک شادی کی وجہ سے میرے شادی کے لیکچرز ہیں آپ کو مل جائیں گے آپ یوٹیوب پر کبھی دیکھو انشاءاللہ پھر کبھی میں یہاں پر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کتنا آسان تھا ہم خود کتنا بوجھ اس کے لیے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے ایک واقعہ بھی آدھا ہے تو بتا دے تو میں آپ کو شادی کے تعلق سے یاد رکھوں کوئی شاپنگ نہیں صحابہ کی آج بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھی پرانے زمانے کے تم باتیں بول رہے جب ہوئے تے ہوں گے آج ایسا نہیں الحمدلہ آج بھی ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن کیا ہے بات سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ان کی بیٹی وہ جب درس دیتے تھے لوگوں کو پڑھاتے تھے تو درس میں ایک آدمی آتا تھا لیکن ایک دو تین دن سے نظر نہیں آیا تھا کچھ دن تک آرے بچہ کہاں گیا بھئی نہیں آرہا بول کے بھی نہیں گیا ایک چار پانچ دنیا آنٹھ دن کے بعد جب وہ مجلس میں آیا تو وہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹ کر درس دینے والے معمولی علیہ میں نہیں مسجد نبوی اس میں بیٹ کے درس دینے والے آنے کے بعد اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم کو کیوں نظر نہیں آئے اتنے دنوں سے کہاں تھے بولا کہ شیخ استاد میری بیوی تھی میں غریب ہوں اور میری ایک بیوی تھی اور میری بیوی بیمار ہو گئی اسی بیماری میں اس کا انتخال بھی ہو گیا تو اب اس کو کفنانے دفنانے کا جو معاملہ تھا میرے گھر میں پیسے ہوگار ابھی نہیں تھے غریب ہوں تو اس کے لیے یہ پورے معاملات کرنے کے لیے لوگوں سے ادھار لینا پڑا پھر کفن دفن کے پورے کام مکمل ہو گئے اب جن کے پاس میں نے ادھار لیا تھا ان کو محنت مزدوری کر کے پھر وہ پیسے آدھا کر دے کہ یہ دو چار دن اس لیے میں درس میں نہیں آ سکا اب میں پھر وہ کلاس آپ کے سامنے درس سننے کے لیے بیٹھ گیا سعید بن مسائب رحمت اللہ لے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اتنے دنوں سے ان کے پاس ہی پڑھنے والا کیسا دین ہے کیسے اغلاق ہے انہوں نے پوچھا کہ اچھا اب تمہاری بیوی کا انتخال ہو گیا کیا دوبارہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا استاد آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے گیا نہیں نہیں مزاق نہیں کر رہوں کیا تمہارا ارادہ ہے مجھے کون لڑکی دے گا ایک ہی بیوی تو تھی جو کہ غریب تھی میں بھی غریب ہوں اب اس کا انتخال ہوگا میں اتنا غریب مجھے کون لڑکی دے گا سعید بیر مصحیب رحمت اللہ نے کہا میں دوں گا میں دوں گا وہ حیران پر چند زبان سے الفاظ نہیں ہے میں کیا کروں آپ مزاق تو نہیں کر رہے نہیں نہیں میں مزاق نہیں کر رہا اگر تم راضی ہو ابھی نکاح کر دوں گا میری بیٹی کے ساتھ اور وہ بیٹی بھی عالمہ وہ بیٹی بھی علموالی اس بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آیا تھا ان کے پاس اس زمانے کا اس زمانے کا جو حکمران تھا وہ نکاح بھیج چکا تھا نکاح کا پیغام اس سے پہلے وہ ابھی کیسا پیغام بھیجا تھا معلوم ہے اے سعید تمہاری بیٹی کو ترازو کے ایک پلڈے میں رکھو دوسرے پلڈے میں سونے چاندی جوارہ جتنے ہیں اتنے میں رکھ دوں گا محر میں اتنی چیزیں میں آپ کو دوگون دے دوں گا اور تمہاری بیٹی کو ہمارے گھر کو نکاح کر کے دے دو ہمارے گھر میں ہے انہوں نے انکار کر دیا نہیں ضرورت نہیں ہے کیا مل رہا تھا ان کو بیٹی کی نکاح میں بیٹی جتنی وزن ہے اتنا سونہ چاندی مل رہا تھا انکار کر دیئے اب وہ آدمی جو کہ بالکل غریب ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے فوراں گئے بیٹی کے پاس بیٹی سے کہا کہ بیٹا فلاں لڑکا ہے اس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر دوں گا علم والی ہے الحمدللہ ان کو بھی یہ دنیا یہ دنیا کی لذتیں ان چیزوں سے محبت نہیں ہوتی تھی اللہ رسول سے محبت تھی ایمان والی تھی اور یہ چمک دمک ان کی دلوں میں یہ سب چیزیں تھی ہی نہیں الحمدللہ علم والی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسے والے میں راضی ہوں بیٹی کی رضات بیٹی کی کیا ہے بیٹی کی طرف سے بھی ہاں مل گئی فوراں لڑکے کو وہیں پر بٹھائے گھر کو بھی نہیں وہیں پر ابھی یہاں پر بات ہوئی پھر جا کے بیٹی کو بات کر کے آئے فوراں وہاں پر دو چار لوگ جو پڑھنے والے تھے انہی کے سامنے سیدھا کھڑے ہو گئے الحمدللہ نکاح کا خطبہ پڑھا دیئے بول دیئے کہ جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا میری بیٹی کو بھیج دوں گا میں رات کو نکاح ہو گیا شام میں بھیج دیئے بیٹی کو لے کے چلے گئے وہ بیچارہ گھر میں جا کے اکیلا غریب تھا بیچارہ کھانے کے لئے اس وقت کھانا نہیں تھا آرام سے لیٹا ہوا تھا شام ہو گئی بیٹی کو لے کے چلے گئے دروازے کے دستک دیئے آواز دیئے نکلو باہر وہ نکلتے ہوئے جب آئے دروازہ کھولے تو دیکھا کہ سعید بن مسئلی اتنے بڑے عالم پھر ان کی بیٹی کو ساتھ میں لے کے آئے چھوڑ دیئے واپس چلے گئے ان کی بیٹی بھی آئی دیکھ ہی حالت سب چیزیں جانتی تھی انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے گھر میں کیسی حالت ہے کھانے کے لئے بھی کچھ بھی نہیں کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ کل صبح سے یہ کھانے پینے کا انتظام جو بھی ہوگا کل صبح سوچیں گے آرام سے لیٹو آرام کرو الحمدللہ جب صبح ہوئی وہ آدمی پھر صبح کو درس میں جانے کے لئے کھڑا ہوا نکلا اس لڑکی نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا کہاں جا رہے تمہارے اببا کے پاس جا رہے ہوں جا رہا ہوں میں کیوں وہی سیکھنے کے لئے علم کے لئے بلے کہ میرے اببا کے پاس جتنا علم ہے الحمدللہ انہوں نے مجھے سکھا دیا گھر میں ہی بیٹے رہو میں خود سکھا دوں گی آپ کو علموالی تھی کوئی خرچہ نہیں تھا جی ان کی شادیوں میں کوئی خرچہ نہیں تھا آج ہم بازار بازار بازاروں سے محبت کر کے اتنے خرزے کر لیتے ہیں ایک اور بات بھی آدھائی تو بتاؤ میں آپ کو یاد رکھنا جتنے بھی مرد بولتے ہیں نائی جی میری بڑی بیٹی کی شادی میں اتنے لاکھ خرچہ ہوئے معلوم ہیں میری چھوٹی بچی کی شادی میں پلات بیچنا پڑا معلوم ہیں میری وہ یہ لڑکی کی شادی میں ایک گاڑی تھی ایک گھر تا بیچنا پڑا بولتے کی نہیں بولتے تھوڑا آواز دینا مجھے بولتے نا ٹھیک ہے کسی کی شادی میں پلات بیچنا پڑا کسی کی شادی میں خرز لینا پڑا کسی کی شادی میں اور کچھ بیچنا پڑا مجھے بتاؤ آپ کا نام لے کے وہ بول رہے کہ آپ کی شادی میں دس لاکھ ہوئے پانچ لاکھ ہوئے سات لاکھ ہوئے کیا آپ کے پاس اب وہ دس لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ ہے جو تمہارے اببہ جو تمہارے بھائی بول رہے نا کہ اتنی چیزیں بیچنا پڑا کیا وہ آپ کو دیئے کیا وہ عورت کو ملتا اس میں سے کچھ نہیں ملتا نہیں ملتا کہاں گئے آپ پھر وہ دس لاکھ کہاں گئے وہ پلات بیچے سو پیسے کہاں گئے آپ کی شادی میں گئے لیکن گئے کہاں فنکشن ہال والے کو چلے گئے میک اپ والے کو چلے گئے گاڑی والے کو چلے گئے سب چیزیں چلے گئی آپ جو دس لاکھ کا خرض ہوا تھا پانچ لاکھ کا جو خرچہ ہوا تھا نہ لڑکی کے پاس ہے نہ لڑکی کے باپ کے پاس ہے صاحب کہاں گیا پیسہ بازار میں برباد ہو گیا صحیح بول رہا ہے جواب نہیں مل رہا مجھے صحیح بول رہا ہمارا پیسہ کہاں گیا صرف بازار میں برباد ہو گیا وہ بازار کا اٹراکشن ہمیں کھینچا مجبور کر دیا اللہ کے لئے غور کرنا پورا پیسہ ہم خرض کرتے ہوئے بازار میں ڈال دیئے نہ لڑکی کے پاس نہ لڑکی کے باپ کے پاس اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال یہ لاکھوں روپے آج ہم بازاروں میں برباد کر رہے ہیں آج ان بازاروں میں جانے کے نقصانات کیا ہے یہ نقصان بھی بتاؤں اس کے بعد آخر میں میں آداب بتاؤں گا اس وقت یاد رکھنا نقصان کیا ہے بازار میں جانے کا اور بازاروں سے محبت کر کے وہی بازاری چیزوں سے محبت کر کے انہی کو خرید لینے کا انہی میں بازاروں میں گھومنے کا نقصان سب سے پہلی چیز انسان سادی زندگی نہیں جی سکتا خواہشات پیدا ہوتی ہیں پہلا نقصان جن کو ہمیشہ بازاروں میں گھومنے کی عادت ہوتی کیا وہ سادہ سادی زندگی جی سکتے ہیں نہیں جی سکتے کیوں نہیں جی وہ بازار میں وہ نئی چیز دکھی نا دیکھنے کے بعد کیا ہوتا وہ بھی خریدنے کا دل کرتا اس لیے دو چار عورتیں جب مل کی جاتی ہیں نای جی دل تو کر رہا میں لے لوں وہ چیز لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میرے ساتھ آئے سو وہ ساتھی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو کیا بولتے ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کو لینے کا دل کر رہا نا میں تو لے لیا لیکن آپ کو بھی لینے کا دل کر رہا لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا کوئی بات نہیں میرے پاس ہے تم خرید لو بعد میں دے دیں گے اس وقت شوہر کی تنخواہ کتنی ہے بھائی کا انکم کتنا ہے گھر میں کیا حالت ہے کچھ بھی یاد نہیں آتا سامنے نظر آنے والی وہ چیز نظر آتی بس وہ لینا ہے نا لے لیتے سادہ زندگی ارے وہ مالدار ہے بھئی ٹھیک ہے انہوں خرید لیے لیکن خواہش پیدا ہوتی بازار میں چیزیں دیکھنے کے بعد میرے بھی گھر میں وہیسا رہے تو اچھا تھا میرے بھی گھر میں یہ چیز رہے تو اچھا تھا سادہ زندگی نئے جی سکتا خواہشات پیدا ہوتے اب یہ جو پیسے دینے کا معاملہ ہے نا بدل دینے کا بعد میں دے دینے کا ادھار دینے کا جو معاملہ ہے نا یہ فضول خرچیوں میں تو سب تیار ہوتے میں دے دیتا ہوں بلکہ شادیوں میں تو میں یہ بھی سنا اگر کوئی لڑکا بولتا نا نئے جی انکل وہ بڑا فنکشن آہل ہے اس میں شادی کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ایک چھوٹا فنکشن آہل ہے نا میں وہاں پر کرلوں گا تو کیا بولتے معلوم ہیں جی تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا بیٹا تیرے پاس نہیں ہے تو کیا ڈر رہا کیا میں ہوں نا میں دے تو لے لے لیکن بڑے فنکشن آہل میں کرنا نہیں وہ ایک دو سادہ کیا ہے وہ کھانے بنا دے تم بس دعویٰ دے نہیں نہیں یہ کیا ہے تیرے پاس نہیں ہے تو میں دوں گا نا ایک دونے چار خسم کے بنانا فضل خرچی میں سپورٹ کرنے کے لئے سب تیار ہے میں اللہ کی رہا میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں مجید کو چندہ دینا چاہ رہا ہوں دعوات دین کے کام میں لگانا چاہ رہا ہوں بعضوں میں کون تو بھی ادھار پوچھو نہیں ملتا اللہ کے لئے غور کرنا یہ شیطانی حرکتیں ہیں پھر شیطان انسان کو کیا ہے اس طرح سادہ زندگی جینے نہیں دیتا اسی لئے ایک بات یادہ ہی تو بتا دوں آپ لوگوں کے سامنے ایک عورت تھی آج دیکھئے خواہشات کیسے پیدا ہوتے ایک عورت تھی ایک عورت تھی کہتے جو اپنے شوہر سے بول رہی ایک مرتبہ آجی شام میں گھر کو آتے چھ کیا ہوا کہ مجھے نیاں ڈریس ہونا نیاں کپڑا خریدنا ہے مجھے چلو کل صبح بازار لے کے چلو شوہر بولا کیوں جی بیگم پرسومیچ خرید لیے نا اور ابھی چھوہر ہونا بولے تو کیسا نہیں نہیں پرسوم جو خرید لیے نا وہ تو خرید لیے لیکن ابھی ایک چار دن کے بعد اپنے محلے میں ایک نیا فنکشن ہونے والا ہے فلان کے گھر میں نئی شادی ہونے والی ہے ان کی شادی میں میں پرانا ڈریس پہن کے جاؤں نیاں ہونا محلے میں جتنی شادیاں ہوتی ہر فنکشن کے لیے ہر شادی کے لیے نیاں ڈریس ہونا ایک جگہ پہنے تو اگر دوسری مرتبہ پہنے تو لوگ کیا کہیں گے خواہشات خواہشات ہرے محلے میں جتنی شادیاں ہوتی جتنی فنکشن ہوتی اتنی مرتبہ تمہارے کو نئے آڈریس خریدنا اتنی طاقت تو میرے پاس نہیں ہے بیگم ٹھیک ہے آپ نے یہ محلہ چینج کر دیں گے چلو وہاں کے لوگاں تمہارے پورے ڈریسہ دے ہی تک تو سکون سے رہ سکتا میں بولا ہے نا اللہ کے لئے غور کرنا خواہشات سادہ زندگی نہیں جی سکتا انسان پھر اسی طرح فضول خرچی ہوتی فضول خرچی جیسا کہ اب تک میں وہی بتایا ایک کی جگہ دو لائے ٹھیک ہے نا ایک چیز لینا تھا آرے نئے بھئی اب شاپنگ مال ضرورتیں گھر میں سوچ کے نہیں جاتے آج کیا ہوا وہاں جا کے ہم کو ضرورتیں یاد آتی ایک کی لینا تھا ضرورت ایک کی تھی ارے آفر میں مل رہا نہ چلو اس کے ساتھ یہ بھی لے لے چلو دو ٹھیک ہے نا آپ دیکھو آپ فرق کرو اگر میں کسی چھوٹی دکان میں جاؤں اور مجھے لینا کیا ہے وہ پہلے سے سوچ کے جاؤں سیدھا گیا وہ دکان سے وہ چیز لے لیا آ گیا یہ الگ چیز ہے لیکن اگر آپ ریلینس مال میں چلے جاؤں کسی اور بڑے مال میں چلے جاؤں وہاں پر جانے کے بعد آپ جس چیز کے لیے گئے وہی چیز خرید کے آتے کیا کبھی آپ خود دیکھ لو ایک مرتبہ جو چیز سوچ کے آپ گئے وہ چیز خرید کے نہیں آ سکتے آپ اس کی جگہ اور دس چیزیں خرید کے آتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا تو یہ کیا ہے فضول خرچی ہوتی ہے پھر اسی طرح کیا ہے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے تیسرا نقصان ہمارا ٹائم پورا برباد ہوتا ہے پھر اسی طرح عبادتوں سے محروم ہوتے ہیں کئی عبادتیں نماز کا وقت نکل جاتا اگر گھر میں ہوتے تو شاید قرآن کی تلاوات بھی کر لیتے تھے ہوں گے کوئی چیز سیکھ سکتے تھے ہوں گے نماز قرآن یہ سب چیزیں ہماری عبادتوں سے ہم لوگ محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح بازاروں میں جانے کا ایک نقصان چوریاں ہوتی ہیں ہے نا اکثر زیورات اور موبائل جو گم ہو جاتے ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں بازاروں میں ہوتی ہیں اور ایسی ایسی چوریاں ہوتی ہیں آپ کبھی کبھی ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے ہے نا مسلمان کیا غیر مسلم ہر ایک چوری کرنے میں ہاں اپنے کپڑوں کے اندر اپنے برخے کے اندر کئی چیزیں چھپا کے باہر نکل کے جانے والی عورتیں ٹھیک ہے نا تو یاد رکھو یہ بھی بازار میں جانے کا ایک بہت بار بار جانے کا یہ کیا ہے نقصان ہے پھر اسی طرح میان بیوی کے درمیان جھگڑے بھی زیادہ تر ہوتے ہیں صرف بازار کی وجہ سے یاد رکھو جھگڑے جھگڑے میان بیوی کے درمیان ہونے کا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بازاروں میں پھرنے کی عادت جس کو ہے اب اس کے دل میں خواہشات ہی ہوتی ہے نا نہیں جی وائس کریم پارلر میں جا کے کھائیں گے نہیں یہ بیکری میں بیٹھ کے کھائیں گے نہیں وہ چیز خریدیں گے یہ کپڑا خریدیں گے ان کے خواہشات بیچارے اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے اتنا وہ کماتا نہیں لیکن اس کے خواہشات زیادہ ہے جو دکھا وہ خریدنا چاری اب وہاں پر یہ شوہر میں نئے دلاتوں بلتا بیوی مجھے ہونا جو بلتی لاسٹ میں کیا ہوتا نہیں تمہارے سے تمہارے میرے اببا بہتر تھے ابھی بھی میرے اببا گھر کو گئے تو جو بولے وہ دلاتے تم بھی ایک ہے میرے کو شادی کر لیا لیکن کچھ بھی نہیں دلاتے جھگڑے ہوتے جھگڑے ہوتے بازار میں جانے سے بار بار جانے کا یہ نقصان میان بیوی کے درمیان جھگڑا ایک عورت ایسچ ایک شوہر کے سامنے باتیں کرتے کرتے ایسچ بولی کرتے دیکھو ہفتے کے دن جو ہے نا پارک میں لے کے جانا ایتوار کے دن مجھے شاپنگ مال کو لے کے جانا پیر کے دن آئس کریم پارلر لے کے جانا منگل کے دن جو ہے سو گھومانے لے کے جانا اور ایک دن بیریانی کے ہوتل کو لے کے جانا اور ایک دن یہ لے کے جانا پورا بتائی شوہر بلا گاتے ٹھیک ہے امم جمعہ کے دن آپ نے مسجد کو جائیں گے یہ بلا گاتے کائکو بولے تو بھیک منگ لے نہیں بلا گاتے اب تمہارے کو چھ دن پارکوں ہوتلوں آس کریم پارلروں کو گھومان کے ساتھ دن کیا رہے تھا اب مانگ لینا چھ رہے تھا دونوں مل کے مجید کے سامنے بیٹھیں گے مانگ لیں گے آئے سو پیسو سے چھ دن شاپنگ کریں گے اور کیا ہوتا تو یہ بازار جانا یہ بازار جانے کے نقصانات میں سے ہے پھر ٹھیک ہے پھر اسی طرح برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہی بازار بنتے ہیں کیونکہ آج کوئی لڑکی نکل کے اس سہلی کے ساتھ شاپنگ کے نام سے پارٹی کے نام سے کیا کریں گے اس طرح پھر وہاں سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں اللہ کے لئے غور کرنا یہ سب نقصانات ہیں ٹھیک ہے اب آخیر میں میں آپ کو بازار جانے کے آداب کیا ہے یہ آداب آپ کے سامنے رکھوں گا اچھی طرح یاد رکھ لینا اگر بازار جانا ضرورت پڑے تو جائیے گناہ نہیں ہے لیکن ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائیے بس ضرورت کے تحت جانا لیکن ان چیزوں کو یاد رکھنا سترہ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ کیا ہے بازار جانے کے آداب میں سے کون کون سے آداب ہے پہلی چیز بے مقصد نہیں جانا ٹھیک ہے بے مقصد نہیں جانا مقصد کے تحت جانا بیکار نہیں جانا جیسا کہ میں بولا نا خالق گھومنے کے لیے جائیں گے ٹائم پاس کے لیے جائیں گے دل نے لگ را بول کے جائیں گے ایسا نہیں بے مقصد نہیں مقصد کے تحت جاؤ تمہارے کو کیا ضرورت ہے گھر میں وہ چیز خریدنا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے آپ جانے کے بعد ایک اہم آیت آپ اللہ کی آیتوں پر اللہ کے قرآن پر آپ غور کرو آپ محبت کرو قرآن سے اللہ اکبر دل کی پوری ٹینشن ختم ہو جائیں گے اور آپ کے لیے اتنا جو ہے نا دل کو سکون ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا گیڈ کرے گا ایسا راستہ دکھائے گا آپ کے دل میں اگر محبت بھی تھی آج سے پہلے بازاروں کی یا کسی بھی معاملے میں جو بھی برائیاں تھے دل میں آپ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ وہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے دیکھو بازار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کونسی آیت ہے اس میں حکم کیا ہے اس سے ہمارے کو نصیت کیا ملتی یہ سمجھنا ہے دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کیا فرماتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس کا حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساکھ سفر کا خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشا سب سے بہتر توشا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے اقل من اور اے اقل من دو مجھ سے ڈرتے رہو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگر سرسری طور پر آپ اس آیت کے ترجمے پر غور کرے تو کیا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر حج کے تعلق سے حکم دے رہے حج کو جانا ہے حج کو جاتے وقت کیا کیا چیزیں کرنا کیا کیا چیزیں نہیں کرنا حج کا جو سفر ہوتا اس سفر کے تعلق سے اس میں ہم لوگوں کے لئے نصیعتیں مل رہی حج کے سفر میں کیا کرنا اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے حج کے سفر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو اپنے ساتھ سفر کا خرچ بھی لے لیا کرو حج کو جاتے وقت جو خرچہ ہوتا اس کے لئے پیسے لے لیا کرو اور سب سے بہتر خرچ سب سے بہتر توشہ یعنی جو خرچہ پیسے جو تم رکھ لیتے ہو لیکن ان سب سے سفر میں جو تیاریاں تم کرتے ہو ان تیاریوں میں سے سب سے بہتر تیاری یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر سب سے پہلے دل میں رکھو کیا معلوم ہوا انسان جس سفر کے لئے جا رہا وہ کونسا سفر ہے بولیے نا آواز دینا حج کا سفر کان جا رہا حج اللہ کی عبادت اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لئے جا رہا اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے جا رہا حج کے وقت بھی اللہ تعالی بول رہے سفر کی پوری تیاریاں کر لو لیکن تیاریوں میں سب سے بہتر تیار یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کا ڈر رکھو سب سے پہلے دل میں اللہ کا کوئی گناہ کرنے نہیں جا رہا نا جی ٹائم پاس کے لئے نہیں جا رہا نا جی غور کرنا اس بات اللہ تعالی اس سفر کو جو اللہ کی عبادت کے لئے ہیں اس سفر کے لئے بھی بولے کہ سب سے بہتر تیاری تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اے اقل مندو مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو کیا ہمارے بازار کو جانے کے سفر کے لئے اللہ کے ڈر کے ضرورت نہیں ہے جو تیاری ہم کرتے نا پیسے ہے کیا کیا چیزیں ہو کہاں جانا کیا لینا سب سے پہلے اللہ کا ڈر تو کیا معلوم ہوا بازار جانے کے آداب میں سب سے پہلے گھر سے نکلتے وقت اللہ سے ڈر کے نکلو اپنے بچوں کو تعقید کرو ساتھ میں جو آنے والے ہیں ان کو تعقید کر کے نکلو بیٹا اللہ سے ڈر نہ ہے اللہ تعالی حکم دیا قرآن میں حج کو بھی جارے تو کوئی گناہ نہیں ہونا اللہ سے ڈر کے نکلنا ہم تو بازار کو جارے جو کہ شیطان کا اڈا ہے وہاں پر بھی ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈر نہ ہے اس بازار میں شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اس بازار میں سب شریف لوگ نہیں ہوتے بدماش بھی ہوتے اللہ سے ڈر کے نکلنا سب سے پہلی چیز یاد رکھو اس کے بعد دوسری چیز راستے کا حق ادا کرنا بازار جا رہے ہیں تو راستے کا حق ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا اے صحابہ راستے میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے کیسے ہمارا کام تو بازار میں راستے میں بیٹھ کر ایک دوسری سے بات کرنے سے ہوتا ہے ایک دوسری سے ملے بغیر بات کیے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا ہم کیا کرنا آپ تو بازار میں بیٹھ راستے میں بیٹھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو اگر بیٹھ ضروری ہے راستے پہ تو کیا کرنا ہو راستے کا حق ادا کرو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے باہر نہیں نکل لیکن میں مرد ہوں میں کہیں بھی جا سکتا نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا راستے میں مت بیٹھو کرو بغیر ضرورت کے راستے میں مت پھرا کرو بازاروں میں مت نکلا کرو کام ہے تو جانا نہیں تو گھر میں بیٹھنا یہ اسلام مردوں کو بھی حکم دیتا ہے اب راستے کا حق کرنا کیا ہے راستے کا حق کرنا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ میں فرمایا نظریں جھکا کے رکھو دوسرا تکلیف کو دور کرو اگر راستے میں کوئی تکلیف دا چیز ہے اسے دور کرو اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو نیکی کا حکم دو برائی سے رکو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر راستے میں بیٹھ سکتے سفر کر سکتے جاتے آسکتے یہ آداب ہے راستے کا حق ہے نظریں جھکا کے رکھو اگر برائی دکھے تو روکو تکلیف دا چیز ہے تو اٹھ سے ہٹا دو نیکی کا حکم کرو یہ پہلی چیز پھر اسی طرح دوسری حدیث راستے کے حقوق میں سے بلکہ بازار جانے کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے ایک شخص نبی کریم دوسرا کام اگر بازار جانا ہی ہے راستے میں نکل نا ہی ہے تو ہمیں کبھی کوئی تکلیف دا چیز اگر بازار میں نظر آئی تو اسے ہٹانا راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے صحیح بخاری کے قور حدیث کیا کرنا بولو راستے سے تکلیف دا چیز کو ہم کیا کرتے پھینکتے راستے میں تکلیف دا چیز کو پھینکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے عورتیں ہیں تھوڑا جہاں بھی شرم حیاء نظر آتی ہے خود تو نہیں کھاتے کیلہ موز لیکن بچے کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہم راستے میں یوں نکالے ہم پھینکتے ہم کو کیا زور پان کھانے کی جس کو عادت ہے بوڑیاں کھا لیے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اٹھا کے تھوک دیئے ہاں حالت گندی پان کھانے والے بوڑیاں نہیں صرف نوجوان بھی آج ہمارے ہمارے نوجوان بوڑیاں کھا کھا جاؤ کون گرتا ہے کس کا پیر اس پہ گر سکتا کون فسل سکتا کیا خراب ہو سکتا کچھ بھی نہیں مالو حالان کی اللہ رسول صلی اللہ نے فرمایا راستے میں اگر کوئی تکلیف دا چیز ہے تو اسے ہٹاؤ اس کے بدلے میں اللہ تعالی گنام آف کرے گا ٹھیک پھوری اسی طرح چوتھی چیز راستے کے بازار جانے کے آداب میں راستے کے حقوق میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا راستے میں مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرو مدد کرو بوجھ پر سواری پر مال لا دنے والے پر فتح الباری میں یہ حدیث مطلب حسو آدمی کی مدد کرو یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہے آداب میں سے بازار جاتے وقت ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پانچ و بازار جانے کے آداب میں سے ایک پانچ و آداب یہ بھی یاد رکھو نمازوں کی پابندی نمازوں کا خیال رہے بازار جاتے وقت کیسے ہم کئی حدیثیں سن چکے اسے پہلے کے درس میں بھی نماز کے تعلق سے کئی باتیں آئی تو نمازوں کو ضائع نہیں کرنا مناسب وقت کا انتخاب کرنا ہے نماز کے مطابق بازار اڈجسٹ کرنا لیکن بازار کے مطابق نماز کو اڈجسٹ نہیں کرنا یہ یاد رکھو اب بازار جا رہے ٹائم سب سے پہلے نماز کا کون سا ٹائم ہو رہا یہ پہلے ذہن میں آنا اللہ کا ڈرہ ہے تو پہلے نماز اچھا اگر میں اس وقت نکلوں گا یا نکلوں گی تو میری مغرب کی نماز چھوٹ سکتی تو بہتر ہے کہ پہلے میں مغرب کی نماز پڑھ لوں اس کے بعد بازار جاؤ آرے نئی جی چلو پہلے بازار کو جہیں گے بعد میں دیکھ لیں گے نماز پڑھے تو بھی چلتا نہیں پڑھے ایسا نہیں ہونا اگر بازار جانا ہے بازار جانے کے آداب میں یہ ہے کہ نماز کا خیال نماز کے مطابق ہم لوگ بازار کو اڈجسٹ کرنا ہے پانچوی چیز اب عورتوں کے لئے ضروری ہے یہ شوہر کی اجازت لے اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت اس کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہے وہ سخت ضعیف حدیث ہے لیکن میں آپ کو ایک آیت سناؤں گا جس میں اللہ سور احزاب کی آیت نمبر تین تیس اللہ کیا فرماتے ہے کیا ہے اس آیت کا ترجمہ آپ پورا پڑھئے اللہ کیا فرماتے ہے اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناو کا اظہار نہ کرو گھروں میں نماز ادا کرتی رہو زکاة دیتی رہو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتی رہو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کیا معلوم ہوا ٹھیک ہے گھر میں ہی عورت کے لیے رہنا بہتر ہے لیکن ضرورت کے تحت اگر بازار جارے شوہر کی اجازت لے جانا یہ بہتر اور افضل ہے کیونکہ اجازت لے جہاں پر نہیں جاتے اس کو نئی معلوم ہو ہے جیسا چوری چھپے جن گھروں میں بازاروں میں گھومنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نکلنے کے جن کو عادت ہوتی ہے کبھی چھوٹے سی ناراض گی ہوئی گھر میں جھگڑا ہوا شوہر کے بتائے بغیر یہ اپنے مائکے کو بھی بھاگ جاتی ہیں یہی وہ عورتیں ہوتی اللہ کے لئے یہ غور کرنا تو ایک چیز پھر اسی طرح اسراف اور تبزیر نہ ہو بازار جانے کے آزدہ آداب میں ایک آداب یہ ہے اسراف نہ ہو تبزیر بھی نہ ہو اسراف اور تبزیر کس کو بلتے فضول خرچیاں نہ ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہے سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس تھٹی اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹونٹی سیون بھی لکھ لو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فضول خرچی کرنا آج ہم شان سمجھتے ہیں لیکن فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیطان کا بھائی بولے جو ضرورت ہے وہی چیزیں لو لیکن فضول خرچی مت کرو یہ بازار جانے کے آداب میں سے ہے انوانٹیڈ چیزیں نہیں لینا بیکار کی چیزیں نہیں لینا خوبصورت دکھ رہا بول کے نہیں لے لینا خیمتی ہوتی ہے لیکن خوبصورت ہے بھئی دکھنے میں چلو یہ لے لیں گے یہ فضول خرچی میں آتا پھر اللہ تعالیٰ خیامت کے دن پوچھے گا بھی مال کہاں خرچ کیا ٹھیک پھر اسی طرح آٹوی چیز بازار جانے کے آداب میں یہ چیز ہے کہ تکبر نہ ہو بازار جاتے خود کیا نہیں ہو نا بولیے نا تکبر کا مطلب گھمنڈ کیا ہے میں بازار جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس لیے میں ایسا کپڑا خرید ہوں یا ایسی چیز خرید ہوں وہ فلان سے بہتر ہو نا انہوں جو پہنے نا گھمنڈ جو دل میں رکھ کے ان کو دیکھ کے انہوں پانسو کا خرید ہے میں ہزار کا خرید کے دکھات ہو نا آج بچیوں کی شادیوں کی شاپنگ میں بہت بولتے نا یہ شان سے آرے کیا آلائی جی تم بھی لے کے آئے کتنے کا سامان لے کے آئے اتہ ہم کتنے کا لے کے آئے معلوم ہے ہم حیدر آباد جا کے شاپنگ کیا ہے خالی ہماری بچی کا پلنگ پچاس ہزار کا ہے معلوم ہے استغفر اللہ تکبر گھمنڈ اس کے لئے شاپنگ نہیں کرنا بازار نہیں جانا پھر اسی طرح ریا ریا نہ ہو نوی چیز بازار جانے کے آداب میں سے ریا کے لئے نہیں جانا دکھاوے کے لئے نہیں جانا کوئی بھی چیز خرید رہے دکھانے شادیوں میں جانے کے بعد آج اکثر عورتیں شادی اور فنکشنوں میں جانے کے بعد اکثر عورتیں وہاں پر جانے کے بعد کسی کا برخہ کسی کا پردہ نہیں نظر آتا بلکہ سب برخے پردے سب اتار کے بلکہ کئی لوگوں کو تو ایسا دیکھا جاتا اپنے گھر میں ہی سب کچھ سج دھج کے سب کچھ پہن کے نکلتی ہے اپنی گھر کی گاڑی میں بیٹھ کے آتی ہیں کوئی برخہ نہیں ہوتا کوئی پردہ نہیں ہوتا راستہ پورا ہوئی سے کیونکہ برخہ بھی پہنے تو میک اپ خراب ہوتا اور دکھانے والی دکھانے والی چیزیں لوگوں کو مل چیزوں کو چھوڑ دی بازار جارے نا خریدنے والی چیزوں میں یہ چیز یاد رکھو جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ بے حیائی والی چیز نہیں ہو جیسا کہ جس کی طرف مائل ہو رہے بے حیائی کا وہ یعنی میں جس کی طرف مائل ہو رہا ہوں وہ بے حیائی کا دروازہ تو نہیں کھولے گا مثال کے طور پر مرد ہو یا عورت ہو کپڑا خرید رہے بھائی کپڑا خرید رہے ایسا کپڑا نہیں ہو جو بے حیائی بنا دے مجھے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو جسم دکھانے والے کپڑے ہوتے ہیں باریک اور پتلے ہوتے ہیں جس کو پہننے سے جسم کا ہر حصہ نظر آتا ہے لیکن کیا آئے وہ برانڈ اچھا ہے وہ ڈیزین اچھا ہے وہ کلر اچھا ہے پیسے کتنے بھی گئے مجھے نہیں مالوں جتنے زیادہ پیسے پیسے والے انسان بن رہے اتنے زیادہ کپڑے چھوٹے پہنتے ہیں جتنا پیسے زیادہ اتنے کپڑے کم سے کم ہوتے آرہے تمہارا کپڑا ہو یا تم جو چیز بازار میں جا کے خرید رہے وہ بے حیائی والا نہیں ہو نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب سے بچپن سے چار پاس سال کے بچیاں ہیں بھی چڈیاں پینا کے لوگ بازار میں گھوماتے نا نہیں بے حیائی ہے اس کو بچپن سے تم خود اس عادت ڈالو گے تو بڑے ہونے کے بعد پھر وہ کون سا پردہ کریں گی تو ہم خریدنے والی چیز بے حیائی پر مجتمل نہیں ہونا پھر اسی طرح گیاروی چیز حلال حرام ہیں عورتیں میکزین خرید رہی کون سے وہ لکھے ہوئے ہوتے نا کیا آہت جس میں کہانیاں کون سی کہانیاں پورے وہی جھوٹے خصے عشق محبت کے کہانیاں پورے وہ میکزین بڑے شخصے پڑھتے لوگ بے حیائی والے اور کیا ہے میموری کارڈ موبیل میں ڈالنے کے لیے ایسی عورتوں کو میں دیکھا کہ وہ جو گانے فلمیں ڈاؤنلوڈ کر کے چوری سے کچھ لوگ موبیل میں ڈال کے دیتے وہ ایسی دکانوں میں جا کے ہماری لڑکیاں چوری سے ماباپ کو نہیں مال دو سہیلیاں مل کے گئی اور وہ انٹرنیٹ پہ اور کمپیٹر دکان بیٹھ کے باروی چیز بازار جا رہے تو پردے کا احتمام انتہائی ضروری اور اہم ہے سورہ نور آیت نمبر 31 آپ نکال کے دیکھو ترجمہ گھر جا کے پڑھنا پردے کے تعلق سے پوری چیز اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا اے مسلمان مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی عصمت میں فرق نہ دیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا زینت کو ظاہر مت کرو بولے زینت کس کو بولتے معلوم ہے آپ کو وہ ہمارے پڑوسن میں ایک لڑکی ہے جی انہیں اچھے زینت بولتے ایسا تو نہیں زینت نام نہیں زینت کس کو بولتے معلوم ہے یاد رکھو اس بات کو زینت ہر وہ چیز ہے جو خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی وہ زینت رائٹ زیور کس لیے پہنتے خوبصورت دکھنے کے لیے ٹھیک بالوں کو بناتے کس لیے خوبصورتی کے لیے خوبصورتی کے لیے ہونٹوں پہ لیپسٹک لگاتے کس لیے خوبصورت مہندی لگاتے کس لیے یہ سب خوبصورتی کے لیے یہ سب زینت ہے تو اللہ کیا بول رہے اب جو چیز تم زینت کے لیے استعمال کرو خوبصورتی کے لیے وہ ظاہر مت کرو لوگوں کو مت بتاؤ وہ اپنے گھروں کے اندر رکھو بس اپنے گھروں کے حد تک رکھو بازار میں دوسروں کو دکھانے کے لیے استعمال مت کرو ٹھیک ہے نا تو پردے کا احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے نا بازار جاتے خود جیسا کہ میں بولا پورے مہندیاں اچھا لگا لے کے ہاتھوں پہ کے لیے غور کرنا یہ غلط ہے اس چیز کا احتمام ہونا پردے کے احتمام کے ساتھ بازار جانا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح تیروی چیز خوشبو کا استعمال نہیں کرنا بازار جاتے خود عورتیں خاص طور سے عورتوں کے لیے خوشبو کا استعمال باہر نکلتے وقت نہیں کرنا کیوں نسائی معاملی بات نہیں اللہ کے لیے غور کرنا بدکار عورت بلے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ جو عورت خوبصورتی خوشبو لگا کر خوشبو لگا کر باہر نکلتی وہ زانیہ بلے بلکہ ایک اور حدیث سن لو ابودعوت کی روایت خوشبو لگا کر کسی عورت کو اللہ مسجد اگر خوشبو کی چیز الگ سے نہیں لیکن اگر اس کے جو بھی کیا ہے وہ میک اپ کے لیے ہو یا پورڈر میں کسی بھی چیز میں خوشبو آتی ہو وہ خوشبو اگر میں باہر ٹھہروں تو میرے بازو میں ٹھہرے ہوئے آدمی یا عورت کو میری وہ خوشبو پہنچتی ہے مرد ادھر مو کر کے بھی ٹھہرا اس کے پیچھے سے کوئی عورت گئی اس کی خوشبو سن کر پلٹ کے دیکھتا رہے یہ کون سے جا رہے ہو نئی دیکھنے والا بھی دیکھتا مڑ کے صرف خوشبو کی وجہ سے عورت خوشبو لگا کر بازار نہیں جا سکتی باہر نہیں نکل سکتی ٹھیک پھر اسی طرح چودوی چیز بازار جانے کے آداب میں سے بڑی باریک چیزیں میں ڈھون ڈھون کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہوں اللہ کے لئے غور کر نہ ورنہ ان چیزوں کو آپ خیال نہیں رکھیں گے آپ کا بازار جانا آپ کے لئے خیامت کی دن زلط تقوی والا میان روی والا اللہ سے ڈر کے چلنے کے طریقے میں بھی ایک عدب ہونا بازار جاتے وقت ورنہ پازیب کی جھنکار کے ساتھ یا اونچی حیل والی سائنڈل کے ساتھ لٹک لٹک کے لٹک مٹک کے پٹک پٹک کے جو چلتے نا یہ بالکل غلط ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بازو میں بازو ڈال کے چھوٹا رستہ ہے کوئی بات نہیں لیکن سب مل کے چلتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے وہ چلنے کا انداز وہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے جس طریقے سے لٹک کے مٹک کے جو گھماتے پھراتے چلتے ہیں لوگ یاد رکھو اس بات کو ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح چلنے کے انداز کے ساتھ 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 ایک بات یہ بھی یاد رکھو جو میں ابھی پردے کے بارے میں بلا پردہ پردے میں کپڑوں میں اس چیز کا بھی خیال رکھے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے پردے کا بیان بعد میں کروں گا برخے کی فٹنگ برخے کا تریخہ جو آج عام طور پر جسم کو چپکنے والا ہے یہ تریخے سے آپ ایسے برخے پہن کر بازار میں جائیں گے بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ اسلامی برخہ نہیں ہوتا برخہ سادہ سیدھ تاکہ بس میں لوگوں کو دکھا سکو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی نکلتی ہیں کچھ اور کیسی وہی بلکل جسم میرا کتنا ہے میرے جسم کو چپکنے والا برخہ ہو گھر میں آنے کے بعد اپنے گھر میں سلائیاں ڈال کر پورا ٹائٹ اگدم بلکل جسم کو چپکنے والا اور پردے کے احتمام میں اس چیز کو بھی یاد رکھ جیسا کہ میں نے بولا ایک تو میک اپ کر کے آپ نہیں جا سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیس کور یا نو سپیس جو بھی بولتے نا اس کو جو لگانے کا انداز ہے کئی لوگوں کا جو نہیں ہے جس پہ پورا چہرہ آدھا چہرہ اس میں سے نظر آتا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے یاد رکھو ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح چلنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی بازار میں جانے کے بعد ہمارے بات کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو خاص طور سے عورتوں کے لیے جیسا کہ سور احضاب کی آیت نمبر 32 میں اس سے پہلے بھی آپ بتایا اللہ کا حکم کیا ہے آپ نرم لہجے سے بات نہ کرو جس کے دل میں روگ ہیں وہ برا خیال کرے گا عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نرم لہجے سے بات نہ کرے بازار میں جانے بات لیکن آج وہی فیاشن بن گیا ہے بات کرنے کا طریقہ بیجا نرمی لاد کے ساتھ نخروں کے ساتھ انداز بدل بدل کے باڈی کا مومنٹ ادھر ادھر کرتے ہوئے پوزیشن ہم بدلتے ہوئے آج یہ جو باتیں کرتے نا اس سٹیج پہ ٹھئر کے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایسے ہاتھ رکھ نہ پلٹ نہ بات کر کیا جی پرسومی چاہے ہم نہیں پیچھانے چہرہ بھی بتانے والی بازار میں جاتیش دکاندار کے پاس چہرہ یہ اٹھا دیتے نا صرف روڈ پیچ نظر آتا کئی لوگ اسے رہتے جو روڈ پیچ رہتا یہ سامنے دکان میں گئے سونی کی دکان زیورات کی دکان کپڑوں کی دکان میں گئے ہیوں نکال کے اوپر ڈال کے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے پچانے پچانوں پرسوم آئے تھے ہم پرسوم تم دو سو مجھتی آپ چار سو بل رہے کیا ہم ہمیشہ تمہارے دکان میں چاہتے نا ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں شوہروں کو بھی بولتے گھر آکے آجی تمہارے دکان کو بھیجے تو دو سو کی چیز چار سو کو لے کے آئے تم میں گئے تو دو سو میں چھ لے کے آتی دو سو میں کیا انہیں فری میں بھی دیتا تم جا کے نرم لہجے سے بات کرتے ہوئی یا انداز چینج کرتے ہوئی یا اس آئے بات کرے تو انہیں فری میں بھی لے جاؤ گئے اللہ کے لئے غور کرنا یہ جائز نہیں نرمی کے ساتھ لہجے نرم لہجہ لڑ اور نخروں کے ساتھ بات کا موضوع بھی باہیہ ہوگا نگاہ پندری سولوی چیز کیا ہے نگاہ ہماری ایسی نظریں ایسی سین ایسی تصویریں اور ایسی جسم کے حصے اگر جس کو دیکھنا منا ہے تو ان کو نہیں دیکھنا اب بازار جارے کوئی ایسی تصویر نظر آگئی کسی کا ایسی حصہ جسم کا نظر آگیا ایسی ایسی چیزیں نظر آگئی جس کو دیکھنا منا ہے میں نہیں دیکھ سکتا اللہ نے مجھے منا کر دیا اس کو نہیں دیکھنا اپنی نگاہ کو پھیر لینا جیسا کہ کسی کو گھورتے ہوئے دیکھنا ہمیشہ یہ غلط چیزیں جیسا کہ نوجوان جو کچھ ہوتا یہ تمام چیزیں کیا ہے اشارے کر لینا نظروں کے ساتھ یہ سب چیزیں گناہ ہے تو یہ چیز نہ کریں نگاہ کو پھیر لے نگاہ کے انداز کو بھی کنٹرول رکھنا نگاہ کے اندر بھی حیاء ہونا زہرے تیر نہیں بننا ہمارا نگاہ ہماری آنکھیں کسی کے لیے زہرے تیر نہیں بننا اس کے لیے جا رہے جہاں جا رہے وہیں پر ہماری نگاہ ہو ورنہ اس کے کئی نقصان ہو سکتے ہیں کئی لوگ ہیں شاپنگ مال کے سیڑھی چڑھتے ہوئے یوں دیکھتے ہوئے جاتے انچی سینڈل پینی ہوئی ہے کیا ہوتا کیا ہوتا کئی عورتوں کو دیکھتے نا اس کو وہ اونچی ہیل والے سینڈل پین کے اوپر نیچے دیکھتے ہوئے چلے تو پیر میں موچ بھی آ سکتی ہے موکے دانت ٹوٹ بھی سکتے ہیں پھر اسی طرح اگر ادھر ادھر دیکھ کر چلیں گے تو کوئی خیمتی چیز تمہاری گر سکتی ہے آپ نہیں دیکھ مویل پکڑ لے ادھر دیکھتے ہوئے چلے گرے ہاتھ میں مویل چھوٹ گیا کیا ہوا چلے گیا دس ہزار پندرہ بیس ہزار کا مویل خراب اسی طرح ادھر ادھر اگر دیکھتے ہوئے چلے تو کسی غیر مرد کو ٹکرانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اس لیے نگاہ سامنے رکھیں جس چیز کے لیے جار اسی چیز کی طرف ہماری نگاہ ہو ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح ستروی چیز ستروی چیز کیا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز ہو کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز بازار میں گئے تو جو دکھا وہ کھا لینا نہیں اس میں بھی تمیز ہو سور بخرا آیت نمبر 172 میں اللہ کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ گندی چیزوں کو مت کھاؤ گندے نالیوں کے بازوں میں بندیوں پہ وہاں ٹھائر کے کھاتے چیزیں ٹھیک ہے نا تو بہرحال کھاتے وقت پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح چہرہ کھول کے وہی ہوتا نا پانی پوری کھانے کا بہت سارے لوگوں کو شوق ہے کئی عورتیں خاص طور سے کچھ دکان ہیں یہاں پر وہاں پر جا کے کھاتی ہیں پانی پوری کھانے کی ڈیلی عادت ہے اب وہاں پر جا کے روڈ پہ ٹھائر کے بندی والے کے بازوں میں ایسا چہرہ اٹھا کے کھول پانی پوری کھا کے اب یہ جو ہوتل میں کچھ لوگ بلتے ہیں نہیں ہم روڈ پہ نہیں کھاتے ہم ہوتل میں جا کھاتے ہوتل رہے جس کے سامنے بیٹھ کے آرام سے پورا چہرہ کھول کے بیٹھ کھاتے شرم آنی شاہی اللہ کے لئے غور کر تو کھاتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم پردے کا بھی احتمام کریں پھر اسی طرح حلال چیزیں کھائیں اب آخری اٹھرے وی چیز یہ ہیں اگر ایک تو یہ چیز کرنا نہیں درزی کے پاس اگر جانا ہے جو کہ مرد ہے تو اس کے پاس شرعی حدود کا خیال رکھیں ایک تو عورتوں کے کپڑے مردوں کے پاس نہ ہی سلائے یہی بہتر ہے اگر نہیں سلانا یہی بہتر ہے لیکن اگر وہ خسنا جا کے ٹھئر جاتے لیو اب ہمارے کمر کا ماب کتنا ہے بولکہ نعوذ بلہ ٹھیک ہے ہمارا ہیٹ کتنا ہے دیکھو بولکہ ٹھئر جاتے یہ درزی کے پاس کسی بھی چیز کا ماب دینے کے لیے گئے تو شرعی حدود کا خیال رکھنا پردے کے ساتھ جو چیز شریعت میں جائز ہے اس طرح اس کے لیے ماب دے دے کے آجانا یہ سب چیزیں بازار جانے کے آداب میں سے تھے تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گی اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیہ بھی نصیب فرما وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ